اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے ڈاکٹر مرسا خلیل فرم اینیملز نالج دوستو یہ ویڈیو پارٹ ٹو ہے کیٹس مائٹس انفیسٹیشن الرجی مینج جو ڈیزیز میں نے آپ کو ایک اس کی پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں اس کا میں نے ڈیگنوزز بتایا تھا اب میں اس ویڈیو میں آپ کو اس ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا اور بعد میں اس کے انڈ پہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو کٹنز ہیں یہ آٹھ دن کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو تب ان کے جو فارا سکن ہے وہ کیسی ہے جو ان کے بال جھڑ گئے تھے وہ دکھاؤں گا سب سے پہلے سائن اینڈ سپٹمز ایک بار ریویو کرنے کے لیے اس بیماری میں یہ جو مینج ہوتی ہے اس میں بال اتر جاتے ہیں پیچز اترتے ہیں بالوں کا یہاں بھی پورے پوری سکن سے اس جگہ سے بال اتر جاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ اس کے سینے والی جگہ سے سارے کے سارے بال اترے ہوئے ہیں پیچھے سے بھی اس کے آپ کو ٹیل کے نیچے سے ٹیل کے سائٹ پہ بھی دکھا رہے ہیں وہاں سے بھی بال اترے ہوئے ہیں اور اس طرح اس کے کان کے اردگرد لپس کے پاس مو کے اردگرد اور اس کے بال اتر جاتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہم نے فالو کیا اس ڈیزیز میں کچھ کیٹنز کو وومیٹنگ ہو رہی تھی کچھ کا نپریچر ہائی ہوا ہوا تھا تو ان کو سپورٹی فریٹمنٹ دیا کسی کو ہم نے انٹی پائرائٹک لگائے تو کسی کو انٹی ایمیٹک لگائے اس کے علاوہ ان کیٹنز کا جو ڈراغ آف چوائس ہے مائٹس میں وہ آئیور میکٹن ہوتی ہے یا پھر فرینڈ لائن سپری ہوتی ہے آئیور میکٹن ابھی ہم نے ان کو نہیں ریکومنٹ کی کیونکہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں کیونکہ آئیور میکٹن ویسے بھی ہم آف لیبل یوز کرتے ہیں کیٹنز کے اندر تو اس لئے میں نے ریکومنٹ نہیں کی تو ان کو میں نے سپورٹی فریٹمنٹ دیا اور اس کے ساتھ میں نے ان کو فرینڈ لائن سپری کروا دی سپورٹی فریٹمنٹ میں انٹی ایمیٹک دی ہیں انٹی پائرائٹک دی ہیں اور اس کے علاوہ اس کو وائٹیمن ای کا سپلیمنٹ دی ہے تاکہ اس کے جو ہیرز ہیں وہ آز ہیں اس کے بعد اب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہمارے جانور جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو تب کیسے ہیں ادھر سپورٹی فریٹمنٹ میں ہم نے ان کو انٹی بائٹک بھی دی تھی جو انٹی بائٹک جو ہیں وہ ہم نے ان کو انرو فلوکسسین دیا تاکہ جو ان کی سکن کے کوئی اور سیکنڈری بیکٹیری انفیکشن ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اب ہم نے ان کو سی آف کر دیا کہ یہ اب دوبارہ آٹھ دن کے بعد ہمارے پاس آئے ایٹ ڈے آفٹر ٹریٹمنٹ اب یہ جو پیٹس ہیں یہ اب ہمارے پاس دوبارہ آئی ہیں یہ وہی کیٹن ہیں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے ان کے کلر کتنا چینج ہو گیا ہے ان کا فر پورا کوٹ کتنا آ گیا ہے یہ آٹھ پورے آٹھ دن کے بعد یہ دوبارہ ہمارے پاس آئے اور آٹھ دن کے بعد آپ ان کے فر دیکھیں ماشاء اللہ ان کا فر بلکل ٹھیک ہو گیا ہے فر ان کا اور یہ اس دونوں ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کے جو لیف سائٹ پہ نظر آ رہی ہے یہ بیفور ہے یعنی کہ پہلے جب یہ بیمار تھیں جب ان کے منجز ہوا ہوا تھا ان کو منجز یا مائٹس انفیسٹیشن ہوئی ہوئی تھی ان کے بال اتر ہوئے تھے اور رائٹ سائٹ پہ آفٹر ٹریٹمنٹ آفٹر ایٹ ڈے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کا ریزلٹ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم نے کہ ماشاء اللہ ہمارے جانور جو ہیں ہمارے یہ کٹن ہیں بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں یہ اس کی فر دیکھیں ماشاء اللہ اس کے بال بال بالکل آنے لگ گئے ہیں اس کے کٹن کے آپ ہر طریقے سے بال دیکھ سکتے ہیں فیس کے پاس سے چیسٹ کے پاس سے ٹیل کے پاس سے امید ہے دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے بھی کیٹس کو کوئی ایسا پرابلم ہو تو آپ ہمارے سار رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو آپ ہمارے چینل پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ نمبر دیا ہوا